بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے پاؤں کے نشانات کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے بچہ پھر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے عبدالقادر کہاں رہتے ہیں وہ پھر غصے سے اسے اٹھاتا ہے اور دوسری طرف لا کر رکھ دیتا ہے خود چلنا شروع کر دیتا ہے بچہ پھر اس کے پیچھے پیچھے ہے وہ زمین پر ایک لائن کھینجتا ہے کہتا ہے یہاں سے پڑ جاؤ یہ راستہ تمہیں تمہارے گاؤں تمہاری ماں تک لے جائے گا وہ بچہ کہتا ہے میں یتیم ہوں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ آدمی کہتا ہے تمہارے پاس میں بھی نہیں جاؤ اب بچہ اس کے آگے ترلے منتیں کرنے رکھتا ہے کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں وہ کہتا ہے کہاں بچہ کہتا ہے جہاں آپ جا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں کہیں نہیں جا رہا بچہ کہتا ہے میں بھی کہیں نہیں جا رہا پھر بچہ کہتا ہے بس ایک آخری سوال اس کے بعد وعدہ ہے میں خاموش رہوں گا مجھے عبدالقادر کے بارے میں بتائیں وہ کہاں سے ہیں وہ آدمی کہتا ہے بوشدیر گاؤں وہ کہتا ہے کہاں ہے وہ وہ کہتے ہیں ترکستان میں وہ جنوروں سے بات کرتے تھے اس لیے ان کا مجھ جیسا کوئی دوست نہیں تھا ناظرین دکھا جاتا ہے کہ گیلان دس سو نوے کا منظر جہاں بہت سے بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ایک بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ان کا کھیل دیکھ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے ایک بچہ اس بیٹھے ہوئے بچے سے کہتا ہے آ جاؤ مل کر کھیلتے ہیں اس کی ماں بچے کو اٹھاتی ہے کہتی ہے چلو جاؤ وہ بچہ اٹھتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے لگتا ہے تو اسے آواز آتی ہے میرے پاس آؤ مبارک ہستی وہ بچہ ادھر دیکھنے لگتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پھر ناظرین منظر بدلتا ہے واپس سہرا کی طرف جہاں ایک بچہ اور وہی آدمی کھڑے ہیں وہ آدمی کہتا ہے آواز بچہ کہتا ہے کیسی آواز وہ آدمی کہتا ہے غیب کی طرف سے بچہ کہتا ہے آواز نے اسے پکارا وہ کہتا ہے اس نے جب بھی کھیلنا چاہا اس نے وہ آواز سنی میرے پاس آؤ مقدس ہستی بچہ کہتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا پھر وہ آدمی آگے بڑھنے لگتا ہے کہتا ہے بہت سوال پوچھتے ہو میرا پیچھا بند کرو لیکن بچہ بھی اسی سمیڑ کے ساتھ جیسے کہ وہ آدمی جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے اور پھر ناظرین یہی سے اپیسوڈ تو کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر وہ ختم ہوئی تھی دکھا جاتا ہے کہ گیارہ سو پینٹیس میں بغداد کہا جہاں عورتیں وزیراعظم کے کمرے کو سجا رہی ہیں ایک آدمی کہتا ہے اود کھیلنے والی لونڈی پہلے جیسی نہیں ہوگی ہے نا ہمیں محترم وزیر کو ناراض نہیں کر اس کے سامنے کھڑا آدمی کہتا ہے میں نے اس اناڑی لڑکی کو فارغ کر دیا ہے یہ نئی لونڈیاں عود بجانے میں ماہر ہیں فکر نہ کریں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سب اپنے کام پر لگ چو اتنے میں وزیراعظم کو دکھا جاتا ہے جو کہ چلتا ہوا اپنے بہت بڑے کمرے کی طرف یعنی اس جگہ جہاں اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں وہ آدمی ہاتھ باندے اس کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید وزیراعظم حضرت اگر ہم سے کسی چیز میں کمی رہ گئی ہو تو موافق کیجئے وزیراعظم اسے جانے کا کہتا ہے اس کا صرف ہاتھ دکھائے جاتا ہے پھر وہ آدمی دروازہ کھلنے کا اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے رکس شروع کرو پھر بہت سی کنجریاں یعنی ناچنے والی وہاں آتی ہیں اور اپنا رکس شروع کر دیتی ہیں وزیراعظم ان سے محضوظ ہو رہا ہوتا ہے ناظرین دے دکھائے جاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اس وقت تھی تو اباسی خلافت لیکن ایاشی روج پر تھی اور عمراء سلطنت بجائے عوام کا خیال رکھنے کے اپنے آپ کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے بہرحال رکس کرتی تین رکھا سائیں اس کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہوتی اور پھر دکھائی جاتا ہے کہ دو حملہ آور اچانک آتے ہیں اس محل کی گھڑیوں میں اور محافظوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اشرف کو دکھائی جاتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے سب منظر دیکھ رہا ہے حملہ آور جو کہ قتل کرنے آئے ہیں بڑھ جاتے ہیں اس کمرے کی طرف جہاں پر وزیراعظم اپنی ایاشی کا سامان کی ہوئے تھا وہ آگے بڑھتے ہیں اور کئی محافظوں کو قتل کر دیتے ہیں وزیراعظم بزاستور اپنے مشست پر بیٹھا ہوا ہے ایک حملہ آور چھلانگ لگاتا ہوا اس پر حملہ کرتا ہے لیکن وزیراعظم اپنا دفاع کرتا نظر آتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے پھر اور زیادہ محافظ آزمتا ہے اور آخر کار ایک مانے والے حملہ آور کو مارنے کے بعد دوسرے کو وہ گفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سباہی اس کو قتل کرنے لگتے ہیں تو تورحان کہتا ہے کہ میں اس سے خود پچکچ کروں گا ابھی کے لیے رکھ جاؤ پھر دکھا جاتا ہے وزیراعظم کو جو اپنے چہرے سے نکاب اٹھا چکا ہے قدو بہترین قدو کامت والا انسان کھڑا ہے کہتا ہے سباہی شیطان میں تمہارے رشتہ داروں کو برباد کر دوں اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے کہتا ہے آپ تھک چکے ہوں گے محترم وزیر آپ یہاں محفوظ ہیں وہ کہتا ہے ان سباہی شیطانوں سے ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں منصور ہم میں سے کوئی بھی نہیں اور منصور کوئی اور نہیں بلکہ امیر ہے بغداد کا وزیراعظم کہتا ہے انہوں نے اتنی نیجی معلومات کہاں سے حاصل کی وہ میرے عشرت قدے کو کیسے جانتے ہیں منصور کہتا ہے فکر نہ کریں محترم وزیر میں تمام خادموں سے تفتیش کروں گا یقین رکھیں ضروری احتیاطی تطبیر اختیار کی گئی ہیں وزیراعظم اس سے کہتا ہے منصور افندی میں نے تمہاری بات پر بھروسہ کیا اور میری رات بے مزار رہ گئی اگر حملے کی یہ خبر افواہ ہے تو پھر خاموش ہو جاتا ہے اور غصے سے اس کی طرف دیکھ لیتا ہے منصور پریشان دکھائی دیتا ہے پھر وزیراعظم اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے منصور کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو کیا میں احتیاطی تطبیر اختیار کرتا اور آپ کو گبرہت میں مفتلا رکھتا محترم وزیر وزیر کہتا ہے پھر محل والوں میں سے کسی کو اس کا علم کیوں نہیں منصور کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں ان شیطانوں کو موقع پک پکڑوں اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا صبر سے انتظار کریں وزیراعظم کہتا ہے اللہ ان کو غارت کرے اتنے میں محافظ سپاہی وہاں آتا ہے کہتا ہے محترم وزیراعظم امیر محترم بعد قسمت سے اطلاع سچ نکلی ہے ہم پر دو سپاہی قاتلوں نے ہی حملہ کیا تھا ہم نے ایک کو مار ڈارا اور دوسرے کو زندہ پکڑ لیا منصور یہ سن کر خوش ہوتا ہے اور اسے جانے کا کہتا ہے کہتا ہے شکر ہے آپ کی جان بچ کئی محترم وزیر اللہ ان کو غارت کرے جہنمی کتے یہ کہتا ہے وزیر کہتا ہے منصور افندی تم نے میری جان بچائی اگر تم نہیں ہوتے تو شاید منصور افندی کہتا ہے اللہ نہ کرے اللہ ہمیں آپ کے بغیر کبھی نہ چھوڑے آپ آرام کریں میں ضروری تحقیقات مکمل کرتا ہوں اور پکڑے گئے شیطان سے تفتیش کرتا ہوں وزیر ازم کہتا ہے بلکو ٹھیک اب تم جا سکتے ہو منصور افندی دل ہی دل میں مسکر آ رہا ہوتا ہے ادھر اشرف کو گڑیوں میں چلتا ہوا دکھا جاتا ہے جو کہ داخل ہونے والا ہے ایک کمرے میں جو کہ اس کے لیے رکھا گیا ہے وہ اپنے زخم کو ٹرولتا ہے جہاں اسے ابھی تک درد ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اپنا تھیلہ اٹھاتا ہے اس میں سے کچھ دستاویزات نکالنا شروع کرتے دوسرے دھر منظر پر دکھائے جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی ابلی مجلس لگائے بیٹھے ہیں ان کے شاگرد یا مریدین بھی ان کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ عرض اجاگر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ناراض تو نہیں ہوگے ہم نے ہمیشہ سے آپ کی عرض کی آپ کی راہ تکتے رہے میرے سلطان اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم شکر گزار ہیں شیخ عبدالقادر کہتے ہیں شکر ہے پھر ایک کتاب پکڑتے ہیں کہتے ہیں پیر یوسف حمدانی کا مقالہ تو شیخ عبدالقادر کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے فیصل فیصل کہتا ہے پیر حمدانی نے کہا صوفی مخلوق نہیں ہے ہم نے بحث کی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے شیخ عبدالقادر کے کتاب دوبارہ وہاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پیر کی عرض وہی رہی یہ شاید تیس سال پہلے کی بات تھی جب وہ ترکستان سے بغداد آئے آپ نے مدلسہ نظامیہ میں اپنا ایک خطبہ ارشاد فرمایا بغداد کی گلیوں میں انسانوں کا سلاب ان کے خطبے کو سننے کے لیے موجود تھا وہ ہمیں گسیڑ کر پی موجود گی میں لے گیا بلکل ترکمان آقا نے جو کچھ کہا سچ کہا صوفی کوئی مخلوق نہیں ہے تو پھر کیا ہے صوفی ایک موضوع ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کیا ہو سکتی ہے یہ ایک مخلوق سے کسی موضوع کی طرف کیسے جا سکتی ہے مخلوق اللہ کے سوا ہر چیز کا موضوع ہے اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت کرنے والا موضوع صرف اللہ کا ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے موضوع بنے یا ایک مخلوق ایک موضوع بنو اور حکم کے مطابق سچے رہو ایک مضمون کی کوئی دوسری صورت نہیں اس کی صورت اور صرف دونوں ایک موضوع کی ہی ہیں کیا مخلوق ایک جیسی ہے ایسا لگتا ہے کہ انسان لیکن حیوانی صفات رکھتا ہے جتنی بھی صفات کی ظاہری شکل ہے ظہور کی صفات میں ہے صورت بت ہے صفات بنانا کسی کا مقصد بت بنانا ہے صوفی ایسے ہی رہتے ہیں کہ اس کے لئے اللہ کے علاوہ ہر چیز بت ہے پھر منظر بدلتا ہے تو دکھا جاتا ہے کہ اشرف ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اپنے سامنے رکھی دور بین سے ستاروں کو دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ علم نجوم کا ماہر ہے پھر وہ کلم اٹھاتا ہے اور پیپر پر کچھ لکھنے لگتا ہے اس کے سامنے اور بھی زیادہ پر ہیں دکھا جاتا ہے کہ بغداد جہاں لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف تھے منصور افندی امیر بغداد آتا ہے اپنے محل کہتا ہے کیا کسی نے کل رات کے واقعے کے بارے میں سنا ہے تورہن کہتا ہے نہیں جناب کسی نہیں کل رات جو کچھ ہوا وہ سب خفیہ ہے جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا امیر کہتا ہے آلہ اس نے میں ایک حاصل وہاں آتا ہے کہتا ہے محترم امیر آپ کے لئے ایک خط ہے امیر کہتا ہے کس کی طرف سے وہ کہتا ہے مدرس عبدالقادر آفندی کی طرف سے امیر منصور افندی وہ خط لیتا ہے اور اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے لکھا ہوتا ہے انصاف کرو جان لو کہ تم نے شہر کی پچھلی گلیوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے خوش کسالی نہیں بلکہ نائنصافی کی ہے یہ پڑھ کر منصور افندی کے چہرے کی ہوایاں اڑ جاتی ہیں اور غصے سے اس کے تیور ہی بدل جاتے ہیں خط میں لکھا ہوتا ہے پانی حق اور سچ ہے سچائی میں رکاوٹ نہ ڈالیں نہ میں اور نہ ہی آپ اس راہ میں رکاوٹ بان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تباہ کن تجلی کے ساتھ سہر کرتا ہے منصور افندی غصے سورتا ہے تورہان سے کہتا ہے مدرس عبدالقادر کون ہے اس کی طرف خط پھینکتا ہے کہتا ہے اس کی حمد کیسے ہوئی مجھ پر الزام لگانے کی وہ کہتا ہے کہ آپ نے بغاوت کو دبا دیا ہے تورہان کہتا ہے مجھے پتا ہے میرے امیر اس آدمی کی باتوں پر توجہ نہ دیں اس نے اپنے دماغ کھو دیا ہے منصور کہتا ہے اس نے نہیں تم نے اپنا دماغ کھو دیا تورہان اس کے الفاظ تیر کی طرح ہے یہ الفاظ کسی دیوانے کے ہاتھ کے نہیں لگتے اسے فوراں میرے پاس لاؤ فوراں تورہان کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے منصور افندی اس سے سی بپھڑا ہوا ہے اور آہیں بھرتا دکھائی دیتا ہے تورہان اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے کہتا ہے تم لوگ کیا چاہتے ہو تم کسی کا خطہ میرے محترم تک نہیں پہنچا سکتے جب تک مجھے وہ نہ دیا جائے ایک سپاہی کہتا ہے کاثت کے سرار پر ہم نے ایسا کیا اس نے کہا کہ یہ ضروری ہے معاف کر دیں تورہان غصے سے کہتا ہے ایک کے بعد ایک مسئبت آ رہی ہے جاؤ مدرس کو لے کھاراؤ جلدی کرو سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ حکم سن کر تورہان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے